فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خلیفہ منصور تھا خلیفہ منصور کے دربار کے اندر ان کو بڑی معززانہ جو حیثت حاصل تھی اور ان کو بائزت ان کی ایک مسند لگائی جاتی تھی وہ یہ تشریف فرما ہوتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ یہ خلیفہ منصور کے دربار میں یہ جو ہے وہ اپنی مسند پر بیٹھے تھے دربار جیسے شروع ہوا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا شخص کھڑا ہو گیا اور اس شخص نے جو ہے خلیفہ منصور سے کہا کہ ایمیر مومین مجھ پر کسی نے ظلم کیا ہے لہٰذا جہاں ظلم کیا ہے لہذا اس ظالم سے مجھے دادرسی کروائے میری دادرسی کریں وہ ظالم کے ظلم سے تخلیف منصور نے کہا کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے کہا کہ یہ امارہ تم نے حمزہ نے ظلم کیا ہے اچھا کیا ظلم کیا ہے کہا کہ اس نے میری جیداد اور پراپرٹی جو ہے وہ غصب کر لی ہے میری جیداد پراپرٹی اپنے اصل اور سوک کے نتیجے میں غصب کر لی ہے لہذا میں مظلوم ہوں آپ میری جیداد پراپرٹی مجھ سے دلوائیں جب یہ بات کہی تو خلیفہ منصور نے جو ہے عمارہ تمہیں حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ عمارہ جاؤ اپنے جو اس مدعی کے برابر کھڑے ہو جاؤ وہ مدعی جہاں پہ اس کے ساتھ کھڑے جاؤ کیوں کہ ظاہر یہ مقدمہ شروع ہو گیا آپ کے خلاف جو کہ مقدمہ آگیا ہے لہذا اب وہاں چاہیے اس مسئل سے اتریں تو آپ جائیے آپ اپنے جو حریف کے جو ہے وہ برابر کھڑے ہو جائیے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا تو کوئی حریف نہیں ہے تو خلیفہ منصور نے کہا کہ یہ شخص تمہارا حریف نہیں ہے یہ جو ہے وہ تم پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی جاداد قبضہ کر لیا تمہارا تم نے حفظہ نے کہا کہ میرا حریف یہ اس لئے نہیں ہے کہ اگر یہ جاداد اسی کی ہے جس کی یہ بات کر رہا ہے تو مجھے اس سے جگڑنے کی ضرورت نہیں میں اس پہ کوئی نزا نہیں کرتا اس کی جاداد اسی کی ہے اس کو مبارک ہو اور اگر وہ میری جاداد ہے میری جاداد ہے تو میں اس سے سبگدوش ہوتا ہوں میں اس کی حق میں دسبردار ہوتا ہوں میری جاداد یہ لے جائے اگر اس کی ہے تو میں جھگڑتا نہیں ہوں لینے کے لئے اور اگر میری جاداد پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو یہ جاداد وہ اس کو اس کے سپورٹ کرتا ہوں اور میں اس سے سبگدوش ہوتا ہوں لہٰذا جب میں خود ہی گیوپ کر رہا ہوں تو میرا حریف کیسے ہوگا اور پھر جس عزت کی مسئلت پر خریفہ مسلمین آپ نے مجھے بٹھا رکھا ہے میں اس مسئلت کو چھوڑ کر جیداد کے لئے اپنی پست راستہ اختیار کیوں کروں چھوٹی سیٹ کیوں اختیار کروں کہ میں اس کے سامنے حریف بن کے کھڑا ہوں لہذا مجھے نہیں چاہیے جب یہ بات کہی تو وہ شخص جو ہے لا جواب ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ عمارت ابن حمزہ کو یہ شیمندہ کرنا کہ تاکہ وہ اپنی مسئلت اتار کے نیچے آ جائیں تو یہ مقصد تھا لیکن انہوں نے جواب ایسے حقیمانہ دیا یہی وہ فقی کی فقات ہوتی ہے کہ موقع محل کے مطابق اس چیز کو ٹیکل کر لیتا ہے انہوں نے کتنی خوبصورتی سے اس کو ٹیکل کیا اور کہا کہ میرا وہ حریف ہی نہیں ہے کیوں اس لئے کوئی جداد اگر اسی کی ہے تو میں اس سے جگڑتا نہیں ہوں اور اگر میری ہے تو میں جو اس سے دستبردار ہوتا ہوں اس کو دیتا ہوں یا جگڑا کس بات کا حریف کس بات کا تو یہ فقات جو اللہ تبارک و تعالی ان فقہ کو عطا کرتے ہیں اس فقات کے نتیجے میں تو پھر ایک حدیث کے ٹکڑے سے سو سو مسائل نکالتے ہیں چہانچہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک حدیث کے ٹکڑا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرانس رضی اللہ عنہ کے بھائی جہو اس کو ابو عمیر کو کہا تھا یا ابا عمیر ما فالن نغیر اے ابو عمیر وہ تمہارے لال کا کیا ہوا میں اتنا جملہ بولا اس ایک جملے سے امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے ایک سو فقی مسائل نکالے ہیں ایک سو شریف مسائل نکالے ہیں ایک جملے سے یہ فقہ کا کمال کہ یہ جو دودھ کو ایسا بلوتے ہیں کہ اس میں مکھن بھی نکالتے ہیں لسی بھی نکالتے ہیں تو گویا ہے کہ یہ ایسا جہاں جو عمد کے سامنے مکھن کر کے پیش کر دیتے ہیں تو قرآن و حدیث سے جو ہے آپ نے اس طریقے سے اہم مسائل نکالے اور آج فقہ حنفی کی شکل میں پوری دنیا کے پاس جو ہے وہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام شریف مسائل کا حل موجود ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فقہ حنفی کو اسی طریقے سے دن دوگنی راچوگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے اور امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کے درجات برند کرے اور امارو تمہیں حمزہ کہ جنہوں نے اپنی پوری سمجھداری کے ساتھ وہ اس وقت کی اس سیچویشن کو ٹیکل کیا اللہ تبارک و تعالی ان فقہ کے درجات بلند فرمائے آمین یارب العالمین